بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسین احمد مینائی آپ سے مخاطب ہوں آج کی یہ والی ویڈیو میں اپنے کچھ دوستوں کے اسرار پر بنا رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ میڈیٹیشن یا مراقبے کے اوپر کچھ بات کریں کیونکہ میرے یہ دوست اپنی ویڈیوز بھی شیئر کر چکے ہیں اور میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنی کلاس کے اندر بھی یہ ایکٹیوٹی کروائی ہے تو اس حوالے سے مجھے کہا گیا کہ میں اپنا انپوٹ بھی دے دوں تو میں اپنا انپوٹ دیتا ہوں مگر مراقبہ کیا ہے میڈیٹیشن کیا ہے لیکن نو سافٹ سکلز جن کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں میری ویڈیو اسی چینل پر موجود ہیں آپ وہ دیکھ شکتے ہیں سافٹ سکلز وہ کالیٹیز ہوتی ہیں یا تو انبار ہوتی ہیں یا انسان کیریکٹرسٹک بلنگ کے ذریعے ان کو اپٹ کر لیتا ہے اور وہ نظر سیکھ جاتا ہے بلکہ وہ سکھانے لگتا ہے لوگوں کو بینفٹ کرنے لگتا ہے سافٹ سکلز اکیڈیمیڈ ڈگری سے الگ ایک چیز ہے جو خدادات صلائیت کہلاتی ہے اور وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے ہر انسان کے اندر ایک خاص خسم کی صلائیت موجود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صلائیت کو کس طرح سے اپنے اندر دھونڈے تو اپنے اندر موجود گوھر نایاب کو تلاش کرنے کا نام مراقبہ ہے جس کو میڈیٹیشن کہتا ہے صحیح اچھا سافٹ سکنز کے اندر ایک بہت بڑی اسکیل سیلف آویرنس اسی تلاش اور تجسس میں کھو گیا ہوں میں اگر نہیں ہوں تو کیوں کر جو ہوں تو کیا ہوں میں بلہ کی جانا میں کون سنا ہوگا خاموش ماحول کے اندر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے خود کے اندر جھانکنے کا نام مراقبہ ہے روحانی پیشوا اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں جس میں جو غلط نہیں ہیں بلکل حق ہے کہ اللہ رب العزت کا نام ہے اس کی حمد ہے اللہ ہو کا ورد ہے وہ کریں بلکل کرنا چاہیں تو کریں ہمارے اندر وہی تو ہیں میری آواز میں آواز کس کی بولتی ہے میرے گیتوں کو گیتوں کا سہارا کون دے گا تو خاموش ماحول اس کے بعد کچھ عرصے کے لئے خاموش ماحول میں آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جانک کر دیکھیں اس پر کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب گر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن شروع میں کچھ عرصے میں شاید کچھ نہ ہو لیکن آہستہ 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 ایک نشہ سا تاریح ہونے لگے گا تو یہ کونسی شراب ہے اس شراب کا ذکر اللہ میں اقبال نے کیا شرابے کو ہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش ملا سا کیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خواب جگنوں بنا کر اڑا خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں امنگے میری آرزویں میری امیدے میری جستجویں میری میرے نالائے نیم شب کا نیاز میری خلوت و انجبن کا گداز اب یہ ساری کی ساری باتیں انسان کو جوابات کے شکل میں ملنے لگتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر ایسا ہی نہیں کہہ دیا یہ دل جو ہے وہ کلام کر سکتا ہے دل سن سکتا ہے دل دیکھ سکتا ہے چاروں طرف سے صورت جانا ہو جل وگت دل صاف ہوتے رہا تو ہے آئی نخانہ کیا صرف طریقہ یہ ہے کہ خاموش ماحول ہو جس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو بیٹھیں آنکھیں بند کریں اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے کہتو شعور میں کہیں نہ کہیں رب کی ذات موجود ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی شیر ایسا نہیں ہوتا اگر نظر بھی رکھے سماعاتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی چخانہِ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے تو سوچیں جسے وہ مل گیا اسے تو سب مل گیا تو جس پر ہمارے جدہ امجد حضرت امیر مینائی کا شیر ہے کہ تجھ سے مانگو میں تجھ ہی کو کہ سب ہی مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے تو یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت علی